بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نوح تجویز فرمایا اور ظہرہ کہ اس میں جو ہے وہ طوفان آزم کا ذکر ہے ایک ایسے طوفان کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے اور بعد ایسا طوفان جو ہے روح زمین پر آیا نہیں ہے اور ظہرہ وہ طوفان نوح کے نام سے معروف ہے کہ جس میں جو پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں دیا اور دنیا کا کفر جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا اس طوفان نے اس لیے اس میں طوفان آزم کا ذکر ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت کا دعویٰ فرمایا کہ نوح علیہ السلام یہ جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت اور نبوت کے بارے میں جو ہے دلائل پیش کیے اور اس کو پیش کر کے خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو واضح کیا کہ جیسے انہوں نے آ کے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور قوم نے مانا نہیں اور تقزیب کی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو حلاک کر دیا اسی طریقے سے یہ نبی آخر الزمان جو ہے جو سارے نبیوں کے کمالات کا مجموعہ ہیں ان کی بھی اگر تم تقزیب سے باز نہیں آوگے تو اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہیں بھی اسی طریقے سے ملیہ میٹ کر دے اس حقیقت کو اس میں واضح فرمایا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی تذکیر بھی ایام اللہ بیان کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب نصیت فرماتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ایک تذکیر بھی ایام اللہ یعنی پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے اللہ نے اپنے نیک مومن بندوں کو نجات کر دے دی اور جو کف کفار مشرکین کی پکڑ کر دی ان پہ آزاب نازل کر دیا ان کی تباہی کے حالات بیان کیے اس کو تذکیر بھی ایام اللہ کہتے ہیں اور دوسرا تذکیر بھی ایام اللہ اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے بلند آسمان بنائے وسی زمین بنائی اتنی نعمت تمہیں دیں اس کو پیش کر کے اللہ اپنی نعمت کا اظہار کر کے نصیت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ تو اس صورت میں تذکیر بھی ایام اللہ یعنی حضرت نو علیہ السلام کی اس تفانے نو کا ذکر ہے اور سامنے والے کفار کی کفر کا ذکر ہے اور نو علیہ السلام پھر مایوس ہو کر پھر بدعا کرتے ہیں تقیب ہزار سال تک ان کو دعوت حق دیتے رہے ان کی نصروں کی نصریں ان کے سامنے گروہ ہی لیکن کوئی بھی ایمان میں داخل ہونے کو تیار نہیں تو آخر حضرت نو علیہ السلام تو اسلام میں بدعا کر دی کہ رب اللہ تذر اے میرے رب اس روح زمین پر اب کسی کافر کا کوئی گھر باقی نہ رہے لہٰذا اللہ تبارک وطہ دعا کو قبول کیا اور کفر کو ملیہ میٹ کر دیا اور پھر وہ چند لوگ تقیب تیراسی یا چوراسی لوگ جو اہل ایمان میں سے تھے ان کو کشتی نو کے اندر اللہ تبارک وطہ اللہ نے نجات دے دی اس حقیقت کو اس میں واضح کیا اور بتلانہ یہ مقصود تھا اس سے پہلی جو صورت المارش اس کے اندر جو کفار کا تھٹھا مزاق کا تذکرہ تھا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تصور کو مانتے نہیں تھے ان کو تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ دیکھو عملی طور پر بھی اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے دنیا میں اور طفان نو آیا اور کفر اور شک جو تباہ و براباد ہوا ایسی تم بھی اگر باز نہیں آگے تو ہم یہ عملی مظاہرے کر چکے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنا ہمارے لئے کوئی جو مشکل بات نہیں ہے تو تم پر اس عذاب کو ریپیٹ کر دیں گے اور تمہیں بھی ایسے تباہ کر دیں گے وانا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو پہچان لو یہ اللہ تبارک وطا ہے اس میں جو ہے تنبیہ کی ہے تو اس طریقے سے سوئے نو کے مدامین کو واضح کیا موسیقی